ہیلو فرنڈز مارٹ ٹنڈنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلیے فرنڈز آج ایک بہت ہی پیاری سی اس طرح کی ٹوپی بنائیں گے ہم دیکھئے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس طرح سے شوٹے شوٹے سے تین پارٹس بنیں گے اس میں فرنٹ جو ہے ایک سائیڈ ہماری جو ہے فرنٹ پارٹ کی بنیں گی یہ والا یہ والا حصہ بنیں گا اور دو سائیڈ ہماری جو ہے شوٹی شوٹی سی یہ والی کیبل ڈیزائن بنیں گی تو اس کو بنانا بہت آسان ہے دیکھئے اس طرح سے کچھ جو ہے یہ دکھائی دے گی بعد میں بن کر کے بہت ہی بنانی آسان ہے یہ ٹوپی اس کو میں نے نیو بون بیبی سے لے کے تین چار منت کے بچے کو آرام سے آ جائے گی یہ میں نے بنائی ہے اس طرح سے دیکھئے یہ اس کا بیک سائیڈ کا ہوگا حصہ اور یہ ہوگا اس کا فرنٹ سائیڈ تو جتنی دیکھنے میں سندر ہے اتنی ہی بنانے میں جو ہے یہ ٹوپی آسان ہے اس طرح سے آپ بنائیے گا اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیجئے اس طرح سے تو یہ ہمارا بورڈر بنے گا یہاں سے ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہوگا تو چلیے فرنٹس اس کو بنا کر کے دکھاتی ہوں میں تو اس طرح سے آپ نے ایک لمبی پٹی بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کو ایک لمبی پٹی چاہیے تو یہ میں بورڈر اور یہ والا حصہ جو ہے یہ میں آپ کو جو ہے تھوڑے سے فندوں میں بنا کر دکھاؤں گی بورڈر کیسے بنایا ہے میں نے اور یہ والا ڈیزائن کیسے بنایا ہے باقی میزرمنٹ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں تو سب سے پہلے ہم نے بورڈر کے فندے ڈالنے ہیں یہاں پہ میں نے تیس فندے ڈالے ہیں تیس فندے ڈالے ہیں آپ اپنے جو ہے بچے کے اکارڈنگ جو ڈالیے گا میں نے تیس فندوں سے بنایا ہے اور یہاں پہ میں تھوڑے سے فندوں میں آپ کو بورڈر اور ڈیزائن بنا کر دکھاؤں گی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اُلٹی سائیڈ سے ہمارا جو ہے اُلٹی سائیڈ سے آ رہا ہے تو اُلٹی سائیڈ میں ہم نے ایک سیدھا اس طرح سے ایک اُلٹا فرسٹ رو جو ہے ہم نے اس طرح سے بنا رہی ہے ایک سیدھا فندہ ڈالنا ہے اور ایک اُلٹا فندہ ڈالنا ہے دوسری جو ہے سیدھی سائیڈ سے جو ہماری رو آئے گی اس میں تھوڑا سا ہم نے بدلاؤ کرنا ہے اس طرح سے پہلی رو میں ہم اُلٹی سائیڈ سے ایک فندہ سیدھا اور ایک اُلٹا بنانا ہے ہم نے یہ بورڈر ہے ہمارا آپ جتنا بورڈر بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا بنا لیجئے تھوڑا سا میں جو ہے آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گی تھوڑے فندوں میں دیکھیں ایک اُلٹا اور ایک سیدھے کا ہمارا جو ہے فرسٹ لائن جو ہے وہ ہو گئی ہے اب سیکنڈ سلائی جو ہے ہم کیسے بنائیں گے دیکھیں اُلٹا فندہ تو ہم نے نورمل بننا ہے لیکن جو سیدھا فندہ ہے اسے ہم یہاں سے نہیں سیدھا بنیں گے نیچے والے لپ سے بنیں گے اس طرح سے نیچے والے لپ سے سیدھے فندے کو بنیں گے پھر اُلٹا نورمل بنیں گے پھر سیدھا نیچے والے لپ سے بنیں گے اس طرح سے پھر سی اولٹا نورمل سیدھا نیچے والے سے اولٹا نورمل اور سیدھا فندہ جو ہے اسے ہم یہاں سے نیچے والے روپ سے بنیں گے اس طرح سے اس طرح سے نیچے سے بنا سیدھا اولٹا ہمارا فر سے نورمل آئے گا اس طرح سے اور سیدھا جو فندہ ہے اسے ہم پھر سے ویسے ہی بنیں گے اس طرح سے یہ والا فندہ اس طرح سے نہیں بننا ہے جو ہمیں نیچے سے ہول دکھ رہا ہے اس کے بیچ میں سے ہم نے اس طرح سے لائک کو نکالنا ہے اور اس طرح سے ہم بن دیں گے تو سیدھا فندہ ہم نے اسی طرح سے بننا ہے نیچے کی سائٹ سے اب دوسری رو میں آ جائیے دوسری رو بھی ہم لاسٹ والا فندہ ہمارا سیدھا سے نورمل بنیں گے دیکھیں دوسری رو میں بھی ہم نے اسی طرح سے کرنا ہے جو سیدھا فندہ ہے اسے ہم نیچے کے ہول سے بنیں گے اس طرح سے پھر نورمل اُلٹا پھر سیدھا نیچے سے پھر اُلٹا نورمل بنانا ہے سیدھا جو ہے نیچے کی سائٹ سے بنانا ہے تو اس طرح سے ہم نے جو ہے اپنا بارڈر جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے دو اِنچ کے قریب میں نے بارڈر بنایا ہے اس میں ٹوپی میں آپ اپنی اچھا کے انسار جو ہے بارڈر کو بنائیے گا اس طرح سے ہم نے بارڈر بنا لیا اس کے بعد جو ڈیزائن ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طرح سے دیکھیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا بارڈر اب اس طرح سے آپ نے جو ہے یہ بالا بارڈر بنانا ہے یہ بالا بارڈر بنانا ہے اس طرح سے اب اوپر جو ڈیزائن سیٹ کرنا ہے وہ دیکھیں کیسے بنانا ہے ہم نے ڈیزائن ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم جو ہے سیدھی سائٹ سے دیکھیں سیدھی سائٹ جو ہے ہماری وہاں پہ ہم ایک سلائی اُلٹی کریں گے پہلے ہم ایک سلائی جو ہے یہاں پہ بارڈر کی اور بنا لیتی ہیں تاکہ تھوڑا سا ہمارا بارڈر جو ہے دکھائی دینے لگے اس طرح سے دیکھیں یہ نیچے سے جو بھندہ بنانا ہے وہ ہمارا سیدھا آئے گا اس طرح سے اور اُلٹا ہم نورمل بھندہ بنا رہے ہیں تو نورمل ہی بنائیں گے دونوں سائٹ سے اسی طرح سے کرنا ہے ہم نے دیکھیں اب آگے ہماری رونگ سائٹ رونگ سائٹ میں پوری رو ہم نے سیدھی بنانی ہے رائٹ سائٹ میں ہمارا اس طرح سے دیکھیں اس طرح سے آنا چاہیے پوری رو ہم سیدھے پھندوں کی بنائیں گے کیونکہ یہاں سے ہم نے جو بارڈر ہے اپنا فولڈ کرنا ہے اوپر کی طرف تو جو ڈیزائن ہے وہ رونگ سائٹ میں آئے گا ہمارا جو ہم نے ڈیزائن بنانا ہے وہ رونگ سائٹ میں آنا ہے ہمارا ڈیزائن اس طرح سے بن گیا یہ سیدھی سائٹ ہو گئی ہماری اب ایک سلائی پھر سے ہم یہاں پہ اُلٹی بنائیں گے سیدھی سائٹ میں اس طرح سے میں بعد میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ اُلٹے اُلٹی سلائنیاں دو ڈالی ہیں اس لئے ہم نے ڈالی ہیں کیونکہ ہمارا جو بورڈر ہے اس طرح سے اس طرح سے آئے گا دیکھیں جو سیدھی سائٹ ہے وہ اس طرح سے فولد ہوگی یہاں پہ ہمارا اُلٹی سائٹ میں ڈیزائن بنے گا یہاں پہ سیدھی سلائنیاں آ رہی ہیں بہاں پہ ہمارا جو ہے ڈیزائن بنے گا دیکھیں یہ ہماری اُلٹی سائٹ ہے اور یہ سیدھی سائٹ ہے اس طرح سے دیکھیں آپ یہ اولٹی سائیڈ میں ہم نے ڈیزائن کو بنایا ہوا ہے کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ اولٹی سائیڈ میں ڈیزائن بنایا ہے تو اس بورڈر کو ہم اس طرح سے فولڈ کرنا ہے ہم نے تب ہمارا جو ہے بورڈر کی سیدھی سائیڈ جو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بورڈر کی سیدھی سائیڈ اس ڈیزائن کی سیدھی سائیڈ میں آ جائے گی تو بورڈر جو ڈزائن ہیں ہمارا الطی سائڈ میں بنے گا تو ڈزائن اب بنالیتی ہیں ایک فندہ ہم نے اس طرح سے اتار لیا اب چار فندوں پہ دزائن بنے گا چار کے multiple میں فندے آپ نے لینے ہے اس ڈزائن کو بنانے کے لئے اب چار فندوں پہ دزائن بنے گا تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اس ڈزائن کو پہلے دو فندوں کو اس طرح سے آپ چاہیے نکال کر کے کر لیجئے چاہیے آپ یہاں پہ یہاں پہ پڑے رہنے دیجئے تو اس طرح سے پیچھے والا فندہ ہم نے پہلے بننا ہے اور آگے والا بعد میں بننا ہے پھر دوسرے جو دو فندے ہیں ان میں پیچھے والا پہلے اس طرح سے بنیں گے یہاں سے اس طرح سے بنیں گے اور آگے والا ہم بعد میں بنیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ ڈبی ہماری جو ہے بنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب پھر سے دو فندے ہیں تو اس میں یہ والا فندہ ہم پہلے بنیں گے اس طرح سے اور اور یہ بعد میں پھر یہ والا فندہ پہلے بننا ہے اور اسے بعد میں بنیں گے پھر دو فندے ہیں ان دو فندوں کو اس طرح سے پہلے بننا اسے بعد میں بننا پہلے والے کو مطلب کی جو پیشے والا فندہ ہے اسے ہم پہلے بنیں گے اور جو آگے والا فندہ ہے اس میں ہم نے بعد میں بن کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور لاسٹ میں ایک فندہ ہے اسے ہم اس طرح سے بنیں گے اب دیکھیں رونگ سائیڈ والی رو جو ہے وہ پوری رو ہماری اُلٹے فندوں کی بنیں گی دو ہی سلانیوں کا ڈیزائن ہے دیکھیں یہ اُلٹی سائیڈ والی رو جو ہے وہ ہم نے جو ہے کاؤنٹ نہیں کیا اس کو کیونکہ اُلٹی سائیڈ والی روز جو ہے پوری اُلٹی فندوں کی بنی جائے گی اس میں کوئی بھی فندہ ٹویسٹ نہیں کرنا ہے نہ کوئی سیدھا بننا ہے بھر صرف علطے علطے فندے بنا کر کے دیکھیں اب فرس ٹائم ہمارا design جہاں اس طرح سے آ جائے گا اب سیکنڈ ٹائم دیکھیں کیسے بنے گا اس design جہاں یہ کیسے بنے گا ایک فندہ اتارا اب ہم نے پہلے فندہ یہ بالا بھونا تھا اب ہم اس ڈبی کو بند کریں گے تو اسے ہم نے پہلے بھونا ہے دیکھیں اس طرح سے اسے پہلے بھونا اس طرح سے اور فرسٹ بالا ہم نے باد میں بھونا تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈبی ہماری بند ہو رہی ہے اب یہ فندہ پہلے بنیں گے یہ بعد میں بنیں گے تو اس طرح سے بنیں گے اس کو اس طرح سے اور یہ ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری جو ہے اوپر کے اوپر ڈبیاں بنتی جائیں گی ایسے ہی ہمارا ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں اور اسے ہم نے پہلے بننا ہے اور اسے بعد میں بننا ہے پھر یہ دو چار فندے آگے ان میں سے اس والے فندے کو پہلے اس کو بعد میں بننا اسے پہلے اور اسے بعد میں اور لاسٹ میں ہمارا ایجز چچ ہے دیکھیں اس طرح سے ہماری جو ہے اوپر کے اوپر ڈیزائن بنتا جائے گا تو انہی چار لائنوں کو آپ نے ریپیٹ کرتے جانا ہے دیکھیں اس طرح سے آپ کا ڈیزائن جو ہے کمپلیٹ ہوتا جائے گا اب اسی طریقے سے آپ نے جو ہے میں آپ کو ناپ کر کے دکھا دیتی ہوں کتنی لمبی آپ نے ان تیس فندوں کے اوپر پٹی بنانی ہے اس طرح سے آپ ناپیے گا تو آپ نے جو ہے یہاں پہ میرا 34 سینٹی میٹر جو ہے 33 سینٹی میٹر جو ہے آیا ہے 34 34 سینٹی میٹر جو ہے آیا ہے تو ٹوٹل ملا کے ہمارے پاس جو ہے بورڈر کے سمیت بورڈر جو ہے ہمارا 5 سینٹی میٹر کے قریب ہے اور یہاں پہ 37 سینٹی میٹر کے قریب ہے اگر آپ انچز کی طرف سے دیکھیں گے تو دو انچ ہمارا جو ہے بورڈر ہے اور یہاں سے جو ہے دیکھیں 13 سینٹی میٹر کے قریب جو ہے ہمارا یہ لمبی پٹی بنی ہے اب دیکھیں ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے اس ٹوپی کو ہم جو ہے بنائیں گے کیسے اس میں اور ایک پارٹ جو ہے جوائن کریں گے وہ جو ہے اس طرح سے بنیں گا دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ہے دو پارٹس بنیں گے اس طرح کے اس طرح میں آپ کو بنا کر کے دکھاؤں گی یہ والا ڈجائن بھی اور یہ تو میں نے بنا کر کے دکھا دیا اس طرح سے آپ نے جو ہے دو پٹیاں بنانی ہے اس کے ساتھ تو یہ والی پٹی جو ہے میں بنا کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں فرنڈز اس لمبی چھوٹی پٹی کو بنانے کے لیے ہم نے 18 فندے ڈالنے ہے اس طرح سے یہ ہم آپ کو پورا بنا کر کے تھوڑا سے دکھاؤں گی ایک ڈجائن جو ہے اس طرح سے 18 فندے بنائے ہیں ہم نے فرسٹ رو تو ہماری جو ہے وہ اُلٹے فندوں کی بنیں گی اس طرح سے فندے ڈالنے کے بعد فرسٹ رو اس میں اُلٹے فندوں کی کر لیجئے آپ اس طرح سے اب آجائیے سیدھی سائیڈ میں ایک فندے کو اس طرح سے اتارا اور دو فندے ہم نے اُلٹے بننے ہے اس طرح سے دو فندے اُلٹے اور بیچ بالے جو 12 فندے ہیں وہ ہم سیدھے بنیں گے اس طرح سے 12 فندے ہم سیدھے بنیں گے اور لاسٹ بارے جو تین فندے ہیں انہیں بھی ہم اس طرح سے دو فندوں کو اُلٹا بننا اور بعد میں ایک ایجسٹ چو سے ہم سیدھا بنیں گے اب یہاں پہ پوری سلائی جو ہے ہماری اُلٹے فندوں کی آئے گی اُلٹی سائیڈ سے اب سیدھی سائیڈ سے پھر سے ہم نے یہ دو فندے اُلٹے اور بارہ سیدھے اب اس کے بعد دو سلائیوں ہم اور ڈالیں گے اس کے بعد ہم فندوں کو ٹویسٹ کریں گے اس طرح سے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹویسٹ کیسے کرنا اب دیکھیں فرنٹس ہم نے اتنی جو ہے بنا لیا اب ہم فندوں کو ٹویسٹ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ آٹھ ہٹ سلائیوں کے بعد جو ہے ان فندوں کو ٹویسٹ کیجئے گا تو پہلا تو کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جو پہلے شیف فندے ہم نے لینے ہے بارہ میں سے ان شیف فندوں کو اس طرح سے آپ نکال لیجئے چاہے تو آپ جو ہے سیفٹی پن میں لے لیجئے سٹچ ہولڈر میں لے لیجئے اس طرح سے جو لاسٹ والے فندے ہیں انہیں ہم پہلے لے کے آئیں گے اس طرح سے ایسے اور ان تین فندوں کو پہلے بنا اور جو پہلے والے تین فندے پیشے کی سائیڈ سے آئے ہیں انہیں ہم بعد میں بوننے اس طرح سے یہ ہو گیا ایک بار اب یہ جو شیف فندے ہیں انہیں ہم نے ٹویسٹ کرنا ہے تو انہیں ہم اس طرح سے نکالیں گے دیکھیں انہیں تو اس طرف لانا ہے اور انہیں بیک سائیڈ سے آگے کی طرف لے کے آئیں گے اور انہیں آگے کی طرف سے پیشے لے کے جائیں گے اس طرح سے یہ ہو گیا اب ان شے فندوں کو اس طرح سے بون دیں گے بس یہی آپ نے جو ہے ایک سلائی میں کرنا ہے باقی اُلٹی سائٹ سے ہماری رو پوری جو ہے اُلٹی آئے گی سیدھی سائٹ سے ہم نے بارہ فندوں کو سیدھا اور ان تین تین فندوں کو جو ہے اُلٹا بنانا ہے اس طرح سے دو فندے اُلٹے اور ایک ہمارا اجسٹیچ ہے اسے ہم اس طرح سے بنا سکتے ہیں اب رو اوک سائٹ سے پوری رو ہماری اُلٹی آئے گی اس طرح سے اب اس کے بعد آٹھ سلائیہ ہم نے بنانی ہے اس کے بعد پھر سے اسی طرح سے ان فندوں کو ٹویسٹ کرنا ہے جیسے پہلی بار کیا اسی طرح سے سیم پھر ہم نے اس طرح سے کرنا ہے پھر آٹھ سلائیہ بنا لینی ہے پھر نومی سلائی میں ہم نے سیدھی سائٹ سے اس طرح سے ٹویسٹ کرنا ہے تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے جو ہے اپنے نون ڈیزائن بنا لینے دیکھیں 1,2,3,4,5,6,7,8,9 اس طرح سے بنا کر کے سارے فندوں کو ہم بند کر دیں گے اب میں اس ٹوپی کو آپ کو سلنا دکھاؤں گی کہ اسے ہم نے سلنا کیسے دیکھیں جیسے تین حصے بنا لیے ہم نے دو ہمارے اس طرح سے آئیں گے اور ایک حصہ ہمارا یہ والا ہے اب ہم نے اس کو سلنا ہے سلنا کیسے ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھیں فرنڈز اس بورڈر کو ہم نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس بورڈر کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کرنا دیکھیں اچھی طریقے سے اس طرح سے فولڈ کریں گے ہم اور اسے بھی ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے بورڈر تک یہ آگیا ہمارا اب ہم نے ان پٹیوں کو لینا ہے اس طرح سے اور اسے اس طرح سے دوبر فولڈ کر کے یہاں پہ ہم اس کے اس طرح سے لگائیں گے اس کو اس طرح سے لگانے کے بعد یہاں پہ آپ جو ہے ایک پین کے ساتھ جو ہے نتھی کر لیجئے اس طرح سے اس طرح سے ہو گیا اب یہ آیا ہمارا جو سینٹر پارٹ ہے اس طرح سے دیکھیں اب یہاں سے ہم نے اس کو سلنا سٹارٹ کرنا ہے یہاں سے اس طرح سے ہم اس کو سلیں گے آپ جیسے بھی سلائی کرتے ہیں اس طرح سے آپ جو ہے اس کو سل لیجئے گا اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ چاہیں تو آپ جو ہے ایک ماکر بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہاں سے اٹھایا ایک فندہ اور ایک یہاں سے دونوں کو یہاں سے یہاں تک ہم سل لیتے ہیں پھر آگے آپ کو بتاؤں گی اب دیکھیں پھر آگے آپ کو یہاں سے ہمارا جو ہے یہ ہم نے اس طرح سے سل دیا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے سلیں گے یہاں تک اس کو ڈبل فولڈ ہی رہنے دیں گے اس طرح سے اس کو ان دونوں پارٹ کو ہم اس کے ساتھ سلیں گے دیکھیں جتنا بھی ہمارا آتا ہے باقی ہم ایسے ہی رہنے دیں گے اس کو جتنا بھی ایسے آئے گا واہاں تک ہم اس کو سل لیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ جو ہے اس طرح سے اس طرح سے لگا لیجئے تاکہ جو بڑے جا گھٹے نہیں اس طرح سے ہم نے اس کو سلنا ہے اور بیک سائیڈ سے اس کو یہاں تک سلنا ہے یہ ہمارا جو ہے برابر برابر آنا چاہئے یہاں تک ہمارا جو ہے یہاں تک آئے گا یہاں تک یہاں تک آئے گا اس کو ہم نے اس طرح سے سلنا ہے تو میں سارا سل لیتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں اب دیکھیں فرنڈز یہ ہمارا ایک سائیڈ کا پورشن جو ہے اس طرح سے ہم نے اس کو سل دیا ہے اس کو ہم نے اس طرح سے ہی رہنے دینا ہے اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے اور سیکنڈ جو ہے دوسرا پورشن جو ہے وہ بھی اسی طرح سے یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے اس کو سل دینا ہے اس وارڈر کو ہم نے اس طرح سے یہاں سے بھی فولڈ کر دینا ہے یہاں سے ہم اسے اس طرح سے سلیں گے وارڈر کو بھی ساتھ لینا ہے ویک سائیڈ سے اس طرح سے سلیں گے تو میں پورا سل لیتی ہوں پھر آپ کو جو ہے اچھی طرح سے بتاتی ہوں کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے اب اس کو پہلے تو یہاں پہ اس طرح سے سلیں گے ہم یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس طرح سے تو میں پورا سل لیتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتے تو دیکھیں فرنڈز ہماری ٹوپی تو بہت ہی پیاری بنی ہے یہ دیکھیں یہ اکتب مست ٹوپی جو ہے بنی ہے اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو ٹوپی تو ہماری جو ہے نیو بورن بیوی سے لے کے تین منت کے بچے کو یہ آرام سے آئے گی تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اس ٹوپی کو بنانا ہے بہت ہی آسان ہے ٹوپی بنانے میں آپ یہاں جو کوئی بھی ڈزائن اس میں ڈال سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہی ڈزائن آپ نے ڈالنا ہے کوئی بھی اس میں ڈزائن ڈال کر کے اسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے دونوں سائیڈ سے اسے اس طرح سے جوائنٹ کر دیجئے اور ہماری ٹوپی جو ہے بلکل ریڈی ہے بن کر کے تو یہ آئے گی اس طرح سے یہ نیچے سے اس طرح سے فولڈ ہو جائے گی تو بہت ہی پیاری سی جو ہے کیپ بن کر کے ریڈی ہماری ہو گئی ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو پلیز لائک جرور کیجئے اور شیئر جرور کیجئے اپنے دوستوں میں اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے تینک یو